اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو اپنے بوٹ سے سمندر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اسے بیچ انہیں ایک بہت سندر سا آئی لینڈ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کپل وہاں پر رکھ جاتے ہیں اس لیڈی کا پتی بوٹ کا دھیان رکھنے کے لیے کنارے پر رکھ جاتا ہے لیکن اس کی بائف آئی لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اکیلے ہی چلی جاتی ہے پر تھوڑی دیر میں اسے کوئی انجان چیز کھسیڑ کر لے جاتی ہے اس کے پتی کو بس اس کی چیخ ہی سنائی دیتی ہے اس حاصل سے کہ کچھ دنوں بعد میٹ اور چون اپنے دو دوستوں کے ساتھ یہاں پر اپنے پرائیوٹ پلین میں بیٹھ کر اسی آئی لینڈ پر کھومنے کے لیے آتے ہیں دراصل یہ پورا کا پورا آئی لینڈ ان کے ایک انکل کا ہوتا ہے جن کی کچھ دنوں پہلے دیتھ ہو جاتی ہے آئی لینڈ پر پہنچنے کے بعد انہیں پلین کو باندھ کر اپنے انکل کے کیبن میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری موج مستی کرتے ہیں اگلے دن انہیں وہاں پر کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دیتا ہے جو دیکھنے میں بہت کیوٹ ہوتا ہے وہ سبھی اس پپی کو اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے کر آ جاتے ہیں پر وہ کتے کا بچہ رات کو اچانک گھر سے نکل جاتا ہے سیرہ آ جاتا ہے جو سیرہ کو پیر سے کاٹ لیتا ہے لیکن جو ان کسی طرح سے سیرہ کو بچا کر باپس کیبن میں لے کر آ جاتا ہے ان کے لیے یہ بات بہت ہی نورمل ہوتی ہے اور ایسے ہاتھ سے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں یہ سوچ کر وہ اس ہاتھ سے کو بھولا دیتے ہیں اور اس کے اگلے دن یہ سبھی پانی کی تلاش میں آ کے جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے خون سے لطپت وہی آدمی آتا ہے جیسے ہم مووی کے شروعات میں یہاں اس آئیلینڈ پر دیکھتے ہیں اور وہ آدمی ان کو وارن کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس آئیلینڈ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ وہ آدمی ابھی ان کو بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی جنگلی کتوں کا ایک گروپ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار کر کھانے لگتا ہے جیسے دیکھ کر جون اور اس کے سبھی دوست بہت ہی ڈر جاتے ہیں وہ باپس کیبن کی اور بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ سبھی اپنے کیبن میں پہنچے بہت ساری شکاری کتے ان کے پیچھے پر جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شکاری کتا نیکی کے پیار رہتا ہے لیکن وہ کتا اس ایرو کو دیکھ لیتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ ایرو نیکی کے پیار کے آر پار ہو جاتے ہیں نیکی درد سے کرہانے لگتی ہے اور اس طرح وہ نیکی کو کسی بھی طرح سے بچا کر باپس کیبن ملے کر آتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اب اس آئی لینڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے کتے انہیں کھیر کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سبھی کتے بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ اس پلین کی رسی کو کاٹ دیتے ہیں اور وہ پلین وہاں سے سمندر کی اور بہنے لگتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دوست بہت پریشان ہوتے ہیں جون اپنے پلین کو باپس لانے کے لیے پانی میں ایک کتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شکاری کتے بھی جون کو پانی میں دیکھ لیتے ہیں وہ اسے مارنے کے لیے پانی میں کوت بڑھتے ہیں لیکن جون کسی طرح سے وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے وہ جیسے ہی کیبن میں جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے کتے ان کے پیچھے پر جاتے ہیں لیکن یہ سبھی پھر بھی کسی طرح سے بچ بچا کر اپنے کیبن میں آ جاتے ہیں دوسری اور سیرا کا بھی اب بیہیو چینج ہونے لگتا ہے جسے کتے نے کٹے نے کٹا ہوتا ہے یہ سبھی بہت پریشان ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ اب آگے کیا کریں تبھی ان کا ایک دوست کہتا ہے یہاں پر اس کے انکل کا ایک تریننگ کمپاؤنڈ ہوئی ہے اگر ہم کسی طرح سے وہاں پر پہنچ جائیں تو وہاں پر ہم ریڈیو سے کسی سے مدد بلا سکتے ہیں تبھی ان کا ایک دوست کہتا ہے یہاں پر گہریج میں ایک کار بھی پڑی ہوئی ہے وہ نیکی کو وہاں پر چھت سے وہاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ کار لے کر آئے وہ جیسے ہی کار لینے جاتی ہے کار میں بیٹھتی ہے تو کار سٹارٹ نہیں ہوتی تبھی وہاں پر کتنے سارے کتے آ جاتے ہیں اب نیکی کو وہ جان کا خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے کار کو وہیں چھوڑ کر باپس اپنے دوستوں کے پاس آ جاتی ہے اور جس سے ان کا سارا پلان فیل ہو جاتا ہے یہ بہت خبر آ جاتے ہیں اور یہ اپنے درد کو دور کرنے کے لیے رات کو بہت پارٹی کرتے ہیں یہ ابھی پارٹی کری رہی ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے جس سے سبھی اورڈر جاتے ہیں یہاں پر نووہ نام کا ایک آدمی بیسمنٹ میں جاتا ہے تاکہ لائٹ چیک کر سکے لیکن نووہ کو ابھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیسمنٹ اب سیف نہیں ہے ان کتوں نے دراصل اب راستہ بنا لیا ہے بیسمنٹ اک پہنچنے کا وہ اچانک وہاں پر پہنچ کر نووہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ کسی طرح سے کیبین اک پہنچنے کا بھی راستہ بنا لیتے ہیں جہاں پر اس کے سبھی دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اچانک ان کے اوپر حملہ بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کے دوستوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر کیبن کے چھت کے اوپر آ کر چھپ جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر اپنے انکل کے ڈوکیمنٹ بھی دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ آئیلینڈ ایک سمیہ میں کبھی آرمی کیمپ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر شکاری کتوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا کرتے تھے لیکن کسی کارن سے وہ کیمپ ببند ہو چکا ہے اور جو بھی یہاں پر آتے ہیں وہ انہیں مار دیتے ہیں اور پھر اس کے اگلے دن جون اور میٹو سے گہرے چاہے